جو آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہنڈی میں آج کا جو پیپر ہے وہ ہے اردو کا دو سو چھے کوشن پیپر ہے اور بھی کوشن پیپر میں نے سالف کریں کیونکہ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو آئیں گے تو وہاں پر سیلیک کر لیے گا ڈھونڈ لیے گا اور یہ بھی سالف پیپر دال لوں کیونکہ آپ کا بسا پیپر نزدی کی ہے تو یہ ایک سالف پیپر اوڈ دال دیتا ہوں ویسے تو میں نے اس کی جو ہے نوٹس کی ویڈیو بنا رکھتی ہے اس سے پہلے اور یہ بھی بنا رکھتی ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر کیا ہے کہ شیر کی تشریح آئے گی کسی ایک شیر کیا آپ کو تشریح کرنی ہوگی جیسے تین گھنٹے کا ٹائم ہوگا اور سو ماں جیسے یہ ہے شاعر کا نام لکھ کر اشار کی تشریح کیلئے دیوتاو کی ریشو کی سرزمی ذرہ ذرہ تیرے خاک کی ہے حسین چومتا ہے قمر روز تیری جبی تیرے جلوے نہ ہو کس دل نہ شیئے یا یہ تمناوں میں الجھایا گیا ہوں کلو نے دیکھے بہلا آیا گیا ہوں ٹھیک ہے اور ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آپ ادھر سے مدت تو آیا گیا ہوں تو اس میں شاعر کا نام لکھنے دینا ہے اور تشریح کر دینا ہے تو میں آپ کو شاعر کا نام بتا دیتا ہوں اور دونوں کے تشریح تو آپ اپنے الفاظ میں کریں گے تھوڑی سی میں یہ سمجھا دیتا ہوں تشریح میں کیا ہے تشریح میں اسی بات کو پھیلا کے لکھنا ہے جیسے تمناوں میں جایا گیا ان کا مطلب یہ کہ میں انسان دنیا میں جارسو کے اندر آگے پھولا جیئے ہیں تو یہ لکھی بھی شاہ دعظیم آبادی کی لکھی اور اس کے اندر یہ کہا گیا کلو نے دیکھے بہلا آئے گا یعنی جتنی دنیا کی جو چیزیں جیسے گاڑی ہے موبائل ہے گھر ہے اور جتنی بھی دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو ہم پسند کرتے ہیں وہ سارے کلونے ہیں یہ اس کوچے کے ہر ذرے سے آگا یعنی اس دنیا کی ایک چیز سے آگا ہوں ادھر سے مدتو آیا گیا ہوں یعنی انسان جو ہے اس دنیا میں آتا جاتا رہتا ہے تو ادھر سے جو ہے مدتو آیا گیا ہوں تو یہی پہلے چیزیں اس کی تشریح ایسے ہی آپ پھیلا کے لکھ دی جائے رہا اب اختباس آجاتے ہیں کہ بھئی اس اختباس کو پڑھو اور تشریح کرو جیسے یہ پانی کے کس حصے میں آپ سانہ نگار نے اس کی ہیروین پھول رانی کا تعارف کر آیا وہ ایک نوکرانی ہے جو مختلف گھروں میں کام کرتی ہوگا خوبصورت عورت ہے اور دوسری نوکرانیوں سے بہت کیا ہے مختلف ہے نہ تو وہ بہت زیادہ بھڑکیلے کپڑے پہنتی اور نہ بھاری زیور پہنتی اس کا رہنسین اور بھولنے کا انداز ایسا ہے جیسے بھڑے گھرانے کی عورتوں کا عورت ہے وہ جمع دارنی کی بات چیت نہایت سوری تہذیب اور اس کے ڈھنگ سے کام کرنے کے انداز سے متاثر ہے تو سب سے پہلے یہی سوال ہوگتا ہے کہ بھئی یہ جو سبب ہے یہ کس فہانی سے لیا گیا ہے اور پہلا یہ چار سوال اس کے اندر آئے کہ بھئی یہ جو ہے یہ اقتباس کس سبب سے لیا گیا ہے اور اسے کس نے دکھا ہے یہ جو لیا گیا ہے سوال عابد حسین نے ایک سوال اس سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے افسانی نگار نے اس سبب کے کس کا تعریف کرایا اور کیوں سبب کی روئی ان کو کیوں تعریف تعریف ہے سبب میں افسانی نگار کن باتیں کو متاثر ہے اگر آپ نے سبب پڑھا ہوگا اسی میں سے اس کا جواب دینا لکھتے ہیں ٹھیک ہے یا یہ یہ ہوئے کہ بھئی اس مرد تالیس برس کے بعد لوٹایا میرے بیٹا میرے ساتھ میری بیوی مر چکی ہے لیکن میرے بیٹوں کی بیوی ہیں ان کے بچے میرے ساتھ ہیں اور ہم لوگ سیر کرتے کرتے سنبل جیل کی کنارے آنے کے اور اپریل کا مہینہ سیپہر شام ہو گئی ہے اور میں دیر تک پل کے کنارے کھڑا ہوں بادام کے پیروں کی خطاروں میں دیکھتا اور خوش خواہ میں سفیش شبکوں کے اچھے لہراتا جاتا اور پکڈنڈی کی خاک پر سے کسی جانے پہچانے ختموں کی آواز سنائی نہیں دیتی ایک حسین دو شیزہ رڑکی ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی کوتلی دبائے پل پر بھاگتی یہ ساری باتیں اب جو ہے اس کا جو ہے پوچھا یہ کس کا ہے اور کس نے لکھا ہے تو یہ کشن چند کا ہے اور ان کا لکھا ہوا ہے کہ کتنے برز بات لوٹے اور تالیس برز بات لوٹے افسانہ نگاہ جو کھڑا تھا لڑکی کے ہاتھوں میں کیا رہا ہے ساری بات اس کے سوال کے اندر اب سوال یہ آتا ہے کہ بھئی غزل کا ایک شیر لکھ کر غزل کی تعریف لکھیں تو غزل کا شیر تو یہ لکھا ہوا ہے کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی یہ غزل کی تعریف جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں غزل کی تعریف جو ہے یہاں پہ لکھ 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 غزل جو ہے عربی زبان کا لفظ جس کے لغوی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا اصل میں غزل کو ایسی شاعری کہی جاتی ہے جس میں عشق و محبت اور اس میں گزرے ہوئے لمحات میں جو پریشانی ہوتی ہے یا لطف آتا ہے اس کو غزل کے بہت ساری لمبی ریفنیشن ہے جتنا آپ سے پوچھا جائے اتنا لکھ دینا دو نمبر میں کافی اتنی بات لکھنا کہ اس کا مطلب عورتوں سے بات کرنا غزل میں عشق محبت کی باتیں جو گزرے ہوتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال آتا کہ نظم کی تاریخ لکھ کر ایک نظم کو شاعر کا نام لکھ میر تقیمیر غالب لکھ دینا اقبال لکھ دینا کچھ بھی آپ لکھ سکتے نظم کی تعریف دیکھ لیجئے یہ نظم کی تعریف ہے نظم کا لفظ شاعری کے خاص سنجھ کے لئے اسٹمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے شاعر کا ایسا مجموع جس میں مرکزی خیال ہو اور ارتقائے خیال کی وجہ سے تسلسل کا احساس پیدا ہو سکتے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نظم میں کوئی موضوع ہوتا ہے اور اسی موضوع کے دیت پوری نظم ایک مربوض انداز میں پیش کی جاتی ہے اس کے مصر معنی یہ ساری چیز نظم کی تعریف ہے اس کے اندر آپ لکھیں گے اگلا سوال دیکھتے کیا ہے درامے کی تعریف کیجئے دیکھو اس میں اوپر سوال لگا یہ کرنا ہے یا یہ دونوں میں سے ایک کرنا لیکن میں دونوں کی اس ویسے قرار رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ دونوں تو آتے یہ نظم غزل کی تعریف آتے دراما اور کہانی یعنی افسانہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کرنا تو میں دونوں قرار رہا ہوں جو آپ کو یاد ہو جائے دو جمعہ پر بڑھ جائے وہ کری آنا درامے کی تعریف بتا رہا ہوں کیا ہے درامے کی تعریف آگئی دراما فارسی میں سے تمثیل کہا گیا جب ہندی اور سردکس میں ناٹا کیانی معنی اور محکوم کے مطابق درامے میں عمل کا وجود ضروری ہے دراما ایسی نقل ہے جسے پیش کرتے واقع عقل کو بخوبی ذہن میں رکھنا پھولتا ہندوستان اور یونان دو ایسے ملک ہیں جہاں کسی مشہور ڈراما نگار کا قول ہے کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور انسان اداکار یعنی انسان کی پیدائش گویا سٹیج اس کا سٹیج پر آنا اور اس کی موت گویا سٹیج سے گزر جانا ہے یہ انسان کی زندگی ہے اگلا سوال دیکھتے اگلا سوال کہانی کسی کہتے اپنے سہل ہے کہانی میں جو ہے عام بولچال کی زبان استعمال کی گئی ہے اس کہانی میں ایک لفظ یا دو ایک لفظ وہ لدوان آیا ہے جس کے معنی علم جسے ہندی میں پڑے لکھے لوگوں کے لئے استعمال کی آتی یعنی یاد رکھے گا جو لدوان ہے وہ ہندی کا لفظ ہندی لفظ کے استعمال کرنے سماج کی ایسی خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے جو کہانی کو محصر بنا کہانی میں میں ہم ہمارا تمہارا مجھ مجھ کو ضمیر ہے ضمیر ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے تو یہ کہانی کی تعریف تھی اب اگلا سوال مضبور لکھنا اپنے وطن سے محبت پر اید الفطر کے تہوار پر مہتم گاندی پر جلی کا وازار چاندی چوک پر میٹرو پر ریل کے سفر پر تو اس میں سے کچھ دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے اید الفطر کا دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ رہ اید کی پاکی بچے دو چار اس میں کیا کہتے ہیں آپ کا پیلے لسٹ میں جانا میرے اور اس میں مضبون نویسی کے اندر جانا اس میں جو ہے آپ کو سب مل جائیں گے مہاتمہ گاندی ڈلی کا بازار چاندی چوک میٹرو ٹرین ریل کا سفر یہ سارے اس کے اندر ہیں وہ ہونے پر خط لکھ کر مبارک بات دیجئے یا یہ کرنا یا اپنے سکول کے ماسٹر کو بخار ہونے کے ویسے دو دن کی درخواست لکھ رہا ہوں دونوں میں سے کوئی ایک دونوں ہی تیار کر لیں نہ کوئی ایک مل جائے اچھے نمبر سے آپ پاس جائیں ٹھیک محلہ سارے ایڈرس پیار آسیب دعا کل تمہاری سال گی رہا ہے تو یہاں پہ لکھ تمہارا پیپر ہوا اس طرح سے مجھے تین چار سال سے مبارک بات دینے کا موقع نہیں ملا یہ باتیں لکھنی ہیں لیکن یہ ایک چیز ہے امتحان میں تو یہ پہ بات سلامت رہو اس طرح سے مبارک بات دینے اور نام لکھ دی آخر اب اس کے بعد مذبون بھی لکھا دوں آپ کو سوری درخواست درخواست چھٹی کی درخواست چھٹی کی درخواست محترم ڈائریکٹر صاحب اس کو لکھنی ہے ماسٹر کو یہاں پہ لکھنی محترم پریسپل صاحب انسٹیٹیوٹ ایریا سیکٹر واسٹ نویڈا موضوع تین دن دو دن کی چھٹی لکھ دے جناب قراج یہ کہ میرے والد آگی یہاں پہ لکھنا میری طبیعت خرار اور اسپطال میں زیر علاج ہوں آج جو ہے چھٹی ہو میرے ڈاکٹر نارام کرنے کو کہا لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ستائیس مارس سنتیس مارس تک چھٹی منظور کریں اور آپ کا فرما بردار اور آگے اپنا نام بس اب اس کے بعد جو اگلا سوال آتا ہے ریڈیو کی کون سی ایجاد نے کمپیوٹری سنت کو انخلاف برپا کر دیا یا سیٹلائٹ کے ذریعے نشریات کو اہم ہے دونوں میں سے ایک کرنا ہے تو دونوں دکھا رہا جو یاد ہو جائے وہ کر لیں اس کے بعد ہے کہ ریڈیو والے کا ماس میڈیا ریڈیو نشریات کا ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے دریا بہار سمندر پار کرتے ہوئے برقی لہروں پر پوری دنیا کا سفر کہہ جا سکتا ہندوستان میں پہلی نشری ریڈیو اسٹیشن دیوڑ کلو وارٹ کا میڈیا ویڈیو ٹرانسیمیٹر کے ذریعے جولائی انیس سو ستائیس سے ممبئی سے شروع یہ اسٹیشن بروڈ کاسٹنگ کمپنی نے قائم کیا اس سال اگست میں کولکتہ میں اسٹیشن قائم ہو اس کے بعد انیس سو تیس میں انیس سو کمپنی ختم ہو گئے اور اسی سال نشریات کا کام اندوستان نے سمار اس کے بعد انیس سٹیٹ بروڈ کاسٹنگ سرویس شروع کی جو انیس سو چھتیس میں اس کا نام بدل کر آل انڈیا ریڈیو رکھا ملک کی آزادی کے بارے میں بہت تیز میں اب اگرہ سیٹلائٹ کے ذریعے نشریات جو اہم ہیں اس کا جواب بھی آپ کو دیتا ہوں ہے اس کا جواب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے نشریات شروعات کے بعد نیچی زمرے بہت سے چینل شروع جس کے ذریعے ان کی سنپی مقبولیت تفریح سے بڑھ کر ضرورت میں شامل ہو گئے اب اس ذریعے کے مقابلے آرائی کے ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے جس کے لئے ہندوستانی ٹیلی ویزن کو تقنیق اور مواد کی دنیا میں مزید قدم جمع دیں ورز کے ٹیلی ویزن نے نہ صرف موجودہ دور کے انسانوں کی عادت رہے ہیں اور اب مارس میڈیا صرف شوق نہیں آج کی زندگی کے لئے ناغذیر شے بن چکا ہے یہ اس کا جواب تھا اب اس کے بعد سوال آتا ہے اگلا کہ یا تو میر تقی میر کی غزل کی خصوصیات لگیں یا نظیر اکبر عبادی کی غزل گوئی پر روشن دالیں دونوں میں سیکھ کرنا خدا سکن میں غزل کی خصوصیات لگ دیں گزل کی خصوصیات آتا ہے جب غزل کی خصوصیات نہیں لگ نہیں ایک لفظ شامل کر دینا اسی وجہ سے انہیں خدا سکن کہا جاتا ہے لگ نہیں یہ غزل کی تعریف دیکھ لیں اکبر عبادی کی نظم کوئی پر روشن دال رہا ہوں وہ بھی دیکھ لی دونوں میں سے کوئی ایک کر لے تو اس کا جواب یہ رہا کہ میر تقی میر سرتاج شیر اردو ہیں ان کے کلام رہتی دنیا تک کسی ذوق و شوق سے پڑھا جایا میر ایک ایسے شاعر تھے جو ہماتن شیر میں ٹوبے رہے شاعری میر صاحب کی زندگی کا جستی ان کا احسان اردو زبان پر تا خیامت رہے اور ان کے کلام کا لکھ کسی زمانے میں کم نہیں کیونکہ ان میں وہ عالم گیر حسن جو کسی خاص وقت مقام سے مقصوص نہیں جیسے جانے کا نہیں شیر سخن کا میر ہر کس تاہ شر جہاں میں میرا دیوان میر کی زندگی مسائب و عالم کا ایک سلسلہ ہے جس کا دار بچپن سے لے لکھ ناؤ تک کبھی نہ ٹوٹا میر صاحب جب لکھ ناؤ پہنچے تو لوگوں نے ان کے لئے آنکھیں بچھا دی امیر سے لے غریب تک اور بادشا لے فقیر تک اسی اعتراض و زبان میں ناصف ممتاز حیثیت رکھ بلکہ اپنی نظیر نہیں رکھ الفاظ کا صحیح استعمال اور ان کی خاص ترطیب و ترکیب زبان میں موسیقی بیدہ گر ان کی زبان کی فساحت اور سادگی سوز و گداز مزامین کی جدت اور تاثر میں اسی خوبی ہیں جو اردو کے کسی دوسرے شاعر میں نہیں پائی جاتے تو یہ ساری خاصیت میر تقی میر کے اندر اور نظیر اکبر عبادی ان کی نظم گوئی پہ بھی روشنی دالتے دیکھتے کیا ہے نظیر صاحب کی بھی دیکھ لیتے نظیر اکبر عبادی کا جو انداز ہے وہ بہت منفرد لہجہ بہت نرم و نازو کے اپنے انداز سنو نے نظم کرنم پیدا کر دی ہر شعر کا ایک پیلو شاعر نے اپنے طور پر ایک صورت پیش کی اور اس میں انسان کی حیثیت اور کردار اس سمجھ میں آتا ان کی شاعری حیثی تھی جس میں بہت کچھ سمجھایا اور شکر نظیر نے بھاشا یعنی عربی فارسی سے بچتے ہو عام بول چال کے الفاظ کا بہت زیاد ہے نظیر اکبر عبادی کا عوام کے لئے اچھا ہے اور ان کا مقام بہت نادر مثال ہر بند سبق آموز ہے اور اپنے طور پر ایک خاص صورت کو پیش اور انسان کی حیثیت اس کا کردار مراد چند لائنیں لکھیں کچھ بارے ترانہ وطن اس کے بارے میں شانتی اس کا جواب دیکھیں آپ تو اس کا جواب ہے بھائی یہ سوال یہ رہا شانتی گنگا جمنا بہنے سے مراد اس کا جواب ہے شانتی گنگا جمنا بہنے سے مراد وطن میں امن اتحاد قائم رکھنا ہے اور پر سرزمین ذرہ ذرہ تیری خاک کا ہے حسی چومتا ہے کمر روز تیری جبی تیرے جلوے نہ ہو کس دل نشی تیرے ذرے میں خرشید کی ہے میرا ہندو ستا میرا پیار یا تک یہ لکھ دینا اور یہ بات بتا دینا کہ یہ جو ہے مراد وطن میں امن کا فلسفہ کیا ہے تو حسن کا فلسفہ بھی آپ میں بتا دیجئے کہ حسن کا فلسفہ ہے اس کا جواب یہ لکھا ہوا کہ حسن کا فلسفہ بھی عجیب فلسفہ ہے حسن خوبصورتی کا دوسرا نام ہے حسن خیر و صداقت کا مجموع حسن اگر کوئی باشعور دیکھنے والا کوئی ستے آدمی ہو تو پھر کیا جانے کے حسن کیا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے شاہر نے چاندی رات کو کن چیزوں سے تجبی دی ہے اس کا جواب بھی آپ میں دکھاتا ہوں تو اس کا جواب جو شاہر نے چاندی رات کی منظر کشی کی شاند کو بہت چیزوں سے تجبی دی ہے چاند کی وجیہ سے ہر چیز جو یعنی پیڑ پودے گھان سپوس اور کانٹے بغیرہ نور میں نائے ہوئے ہیں اس کے بعد دیکھو گیاروے سوال میں اگر یہ لگا سمجھ جاؤ یہ کرنا ہے یعنی دونوں میں سے کوئی ہے پروفیسر گوپی شن نارنگ کی دونوں میں سے کوئی ایک تو انشاء اللہ آئی جائے 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 کہ یہ والا پہلے کر لی دیں تو ان کا جواب یہاں پر ملا ہوا ہے مصنف لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ گوپی چند کے بارے میں ہم لکھیں گوپی چند کا انداز بیان بیان بہت منفرد اور دلچسپ بات کہنے کا انداز اتنا دلچسپ ہے کہ کاری کی دلچسپ شروع سے آخر تک بنی رہی ایک طویل کہانی کا مصنف نے بڑے بڑے محسر انداز پیش گئی مہاوروں کا استعمال سے جملوں میں دل نشیبی اور تہداری پیدا ہوئے بہت سے مشکل الفاظ ہوتے ہوئے میں لکھنا ہے تو ان کے انداز تحریر پہ لکھنا باقی یہ ساری بات بھی بتایا ہوں کہ پیدا یہاں ہوئی اور یہ سکھوہ اور ان کا انداز بہا ہیں وہ یہاں پہ دیکھتے ہیں جاہل یہاں لکھا ہوا ہے محمد انتظام امبار کے ساتھ تسانیف اور تالیس پہ کام دے اردو انگریز ان کی تقریبا تینتالیس کتاب ان کے مزامین مجیر صاحب نے آٹ ڈرام لگی جن کی نام پی ایس اب نہا سے شروع ہوتا بہت سادہ اور سلیس نصر لکھتے ہیں ان کے مقالموں میں بول چال کی فطری انداز نساب میں اختباس میں آزمائش ایک تھے یہ اجرام نساب میں شروع تو ان کا جو انداز ہے وہ بہت ہی نرالہ ہے بہت اچھا ہے اس کے بعد جو اگلا توال آتا ہے کہ حامد کے دوست آخر میں دست بنے سے کیوں متاثر ہوئے جو عید گاف سانہ ہے اس کے اندر حامد ایک بچہ ہے اس کے جو دست بنا تھا یعنی جو اس کا چھمتا تھا اس سے وہ لوگ متاثر ہو گئے اس کا جواب بھی میں نے یہاں پر لکھ رکھ 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 تو اس کا جواب ہے کہ آخر میں حامد کے دوست پس پہنس نے متاثر ہو کہ حامد کے بات سن کر انہیں اپنے کلونے بیکار نظر آنے لگے اس کے ساتھ حامد نے ان کے کلونوں کی کمدوریہ بتا کر شمٹے کی مضبوطی بیان کر دی اگلا سوال بہت امپورٹن ہے کبیر کے نام کے ساتھ لفظ داس کیوں آتا ہے اس کے کیا معنی بہت امپورٹن سوال ہے اس کا جواب میں نے بک سے نکالا ہے آپ کسی قوم یا گروہ کا نام داس کے لغوی معنی غلام نوکر شودر کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کام کرنے والے سے لے کر کسی راجہ یا بڑے لوگوں کی خدمت گزاری کرنے والے لوگوں کو داس آ جاتا ہے لیکن کبیر داس کے کسی کے داس نہیں تھے داس تھے جہاں ان کے نام میں داس کا مفہوم بڑے ہی وسی مانی رکھتا ہے بجن بھکتی جولی دامن کا ساتھ ہندوستان میں صوفی سنت لوگ بھگوان کی عبادت گاہ بھی کرتے تھے جو گیت بھگوان کی تاریف کے لئے گاہ جاتے انہیں بجن بجن بھی آ سکتا مجھ یہ کبیر کے بارے میں اگلا سوال دیکھتے ہیں تہذیب سے کیا مراد ہے اس کا جواب دیکھئے تہذیب کی تاریف کسی ملک میں رہنے والے لوگوں کی زندگی گزارنے کے رنگ شادی بیعہ کے رسم و رواد قومی مذہب تہوار منانے کے طریقے سماج کی تقریبات منانے کے اور تعلیمات اور تربیت کے طریقے اور اس کے ذریعے دنیا میں جانے جاتے اس ملک کی تہذیب کہلاتی یہی تہذیب کی تاریخ یعنی جو انسان آسان الفاظ میں آپ کو سمجھ رہنے سہنے شادی بیعہ کے طریقے ہیں رسم و رواد آپ کی تہذیب آپ کا کلچر کہلاتی اگلا سوال مرکب الفاظ کسے کہتے ہیں مرکب الفاظ کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب بھی میں نے یہاں پہ دکھا رکھتا ہے مرکب کے معنی ترتیب دیا ہوا ترقی آفتہ زرخص اور سخت جیری مرکب الفاظ مرکب بنانے کا لگا کر مرکب کہتے ہیں جب دو الفاظ جب ملتے ہیں تو ان سے ایک نیا مننگ نکلتا وہی مرکب الفاظ کہی جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے درج تعمیر اس کا مطلب ہوگا حب وطن ٹھیک ہے فن تعمیر فن موسیقی یہ سارے مرکب الفاظ تجبیہ کی تعریف لکھ مثال بھی دی تجبیہ کی تعریف بھی آپ کو لکھا جاتا یہ دیکھئے تجبیہ تاریخ اور دو اشار کی مثال کے طور پر پیشتی تجبیہ اسے کہتے ہیں جس میں چیزوں کو اس کی مخصوص خاصیت کی وجہ سے ایسی چیزوں سے ملانا جو اس کے چیزوں اس کے جیسی ہی خاصیت رکھتی ہو ٹھیک ہے تجبیہ اسے کہتے ہیں جس چیزوں میں اس کی مخصوص خاصیت کی وجہ سے ایسی چیزوں سے ملانا جو اس کی جیسی خاصیت رکھتی مثال کے طور پر اس شیئر میں دیکھئے ہستی اپنی ہباب کیسی ہے یہ نمائش شراب کیسی ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی اب اپنی ہستی کو ہباب جیسے بول بولا ہوتا ہے اور نمائش یہ دنیا جادل کی طرح میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی یعنی نیم باز آنکھ ہاتھی کھول جانکھوں کہہ رہا ہیں کہ ایسی ہیں جیسے شراب ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کی تاریخ میں تجبیہ کی تجبیہ کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز سے تجبیہ دینا مللہ اس جیسا بتانے جیسے سنت تضاد سنت تضاد کا جواب دیکھ لیا متضاد مانے والے الفاظ اگر ایک ہی شیئر میں استعمال کی جائیں تو اسے سنت تضاد کہتے ہیں جیسے آگے پیچھے فتح ہار مشرق مغرب زندہ زندگی موت وغیر متضاد جو ہوتے ہیں ایک ہی شیئر میں ردیف قافیہ کی تاریخ لکھ چلیے بھی دیکھ لیے تو ردیف اور قافیہ کی تاریخ مثال کے ساتھ قافیہ ہم آہنگ اور ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جو ہر شیئر میں تبدیل ہو جاتے ہیں جیسے مطلعہ کا قافیہ اگر بر اور نظر مطلب آخر کا حروف حرف جیسے راہ ہے اس میں بھی راہ ہے یہ مل رہا یہ تمام آپ کے موں سے صحیح جواب نکلے جیسے پہلا سوال ہے آمینہ کو کپڑے سینے پر فیمن سے کتنے پیسے ملتے چار آنے آٹھ آنے دس آنے اچھے آنے پڑھا ہوگا آپ نے بیسے میں بتایا آٹھ آنے ملتے ہندوستان میں مسلمان کب آئے دسوی صدی میں ساتوی صدی میں آٹھ صدی میں یا نوی صدی تو اس کا صحیح جواب ہے کہ دسوی صدی میں دوئے ہندوستان میں مسلمان ہیں ایک آزاد نظم سے کیا مراد ہے ایک آرزو نظم سے کیا مراد ہے یہ نظم خوشی کے جذبات کا اظہار کرتی ہے یا یہ نظم شاعر کی آرزو ترجمان نہیں کرتی یہ نظم خوشی کے جذبات کا اظہار ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے کہ بوڑا بے ہوش کیوں گیا اس کا دل اس کے جو دل پہ بہت بوش تھا بہت کمزور تھا مایوش تھا صحیح جواب ہے اس کا سیکھ بقت تیریک کی نمائی کو چھوڑ کر انسانوں سے محبت کرنا تو انسانوں سے محبت کرنا اس کا محن مقصد تھا یہ ناغزیر کے کیا معنی ہے تکلیف دینا نواقف ہونا جیسے جسے ٹالا نہ جا سکے جسے برداشت نہ کیا جا تو اس کا صحیح جواب ہے تکلیف دینے والا تمنعوں میں الجھایا گیا ان سے کیا مراد دنیا کی آرزوں میں لچ کر رہ گیا اس جہاں کی رونقے دیکھنے غابل ہیں اس زندگی کا مقصد ایج کرنا ہے زندگی مشکلات سامنا رہ گیا کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو معنی کے ادبار سے ایک دوسرے کی جید ہو کیا کہ لاتے سنت مرات النظی سنت تزاد سنت متزاد سنت بے نظی سنت تزاد ہوتا ہے سنت تزاد متزاد ہوتا ہی نہیں اس کے بعد اگلا ہے عزی مرغی ازان دے بھلی نہ لگ اس معاورت یعنی عورت کے گھر سے باہر نکلنے کا کام کرنا اچھا نہیں لگ یہ اس کا صحیح خانہ خراب گرامر میں کیا فیل است آرہ مہاورت تو فیل لائبری میں زیادہ تا بار پڑھنے کے لئے کون سے لوگ جات ہیں جوان غریب ملازم پیشہ یا بورے تو اس کا جواب بورے خطوط کا واحد کیا ہے خطوط جو خط کی جمع ہے تو اس کا واحد خط ہے مضمون کا آخر اقصہ کیا کہلاتا اخت ستام مفلس و قدہ کے درمیان واؤ گرامر میں کیا ہے حرف حد حلت نہیں حرف ندا نہیں حرف جار نہیں سیس کا جواب اس کے اندر چار اور بچے اوٹو کیٹ کس لئے استعمال ہوتا انجینئرنگ اور تعمیرات نقش بنانے کے لئے ٹیلی دلی میں ٹیلی ویزن کی نشریات کا آغاز کب ہوا پندرہ ستمبر 1969 کسی آلے کو گمانے سے ایک کرزر حرکت کرتا ہے کون سا ماوس کیونکہ ماوس کے ذریعے آگے پیچھ ہوتا ڈراما کون سی زبان کا لفظ یونانی زبان کا ہے ودوان کون سی زبان آج ماس میڈیا دنیا کا سب سے مقبول تھرین زریعہ کون سا ہے ٹیلی تو یہ آپ پوریشن پیپر پورا سولف کر سمجھ دیا میں میڈیو پتن لائے آپ لائک کریں شیئر کریں پی ڈی اف چاہیئے تو مجھ سے کون ٹیک کر لیں نوٹس آسائیمنٹ پریکٹیکل آن لائن آف لائن پلاسز اور جتنی بھی انفورمیشن ہیں اوڑکل سے متعلق آپ سے کونٹیکٹ